بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترین والا ہے آج ہم انٹروڈکشن ٹو بائیولوجی چپٹر ون کریں گے اور اس میں ساری ڈیفینیشنز ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں What is biology? Bio means life, زندگی All goes to study, مطالعہ کرنا Biology, the study of life, the study of living things زندگی کا مطالعہ یا زندہ چیزوں کا مطالعہ تو پیارے بچوں قرآن مجید جو ہے وہ ایک برکت والی کتاب ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر اقل و غور کریں اقل و فکر رکھنے والے اسے سبق لیں لیکن آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے آپ سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں کہ جب تک ہمیں چیز سمجھ نہ آئے ہم اس پر غور و فکر نہیں کر سکتے اور اگر ہم کسی چیز کو بغیر سوچے سمجھے پڑھیں تو ہم کیسے اس کو جان سکتے ہیں تو اصل میں جس رب نے ہمیں بنایا اور ہم اپنے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو تو جانیں اصل میں قرآن مجید رب کائنات کا تعروف ہے تو اپنے رب کو جانیں اپنے آپ کو پہچانیں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم روز کی تین آیات ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید سے پڑھنی ہے تو بائیلوجی is divided into three main divisions اس کے تین بڑے گروپس ہیں زوالوجی جانوں سے مطلق سائنس کا علم حاصل کرنا ہے بوٹنی قودوں سے مطلق سائنس کا علم حاصل کرنا ہے اور مایکرو بائیلوجی مایکرو آگنزم یا خود دبینی جانداروں سے مطلق سائنس کا علم حاصل کرنا ہے زندگی کے تمام پہلوں کا علم حاصل کرنے کے لئے انڈوینس کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے تو مارفالوجی جو ہے وہ شاخ ہے جس میں جانداروں کی اپیرنس کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جاندار نظر کیسے آتے ہیں ان کی بناوٹ کیسی ہے اس کو مارفالوجی کہتے ہیں انیٹمی جو ہے وہ سٹڈی آفتہ انر آرگنز آفتہ باڈی جو جانداروں کے اندرونی آزاں ہیں ان کے مطالعہ کو انوٹمی کہتے ہیں جیسے جگر اور دل کیسے بنتا ہے اور ہسٹالوجی جانداروں کے ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرتا ہے مائکروسکوپ خردبین کو کہتے ہیں جیسے یہ جگر ہے یا لیور ہے آپ نے مرگی کا جگر بھی دیکھا ہوگا وہ بھی ملتا جلتا ہوتا ہے اور اگر ہم اسے مائکروسکوپ یا خردبین کے نیچے دیکھیں تو وہ کارڈز کی شکل میں سیل ایرنج ہوتے ہیں پھر ہے سیل بائیالوجی سیل کو کھلیا کہتے ہیں اردو میں سیل اور اس کے اندر پائے جانے والے آرگنلز کی ساختوں اور افعال کا مطالعہ سیل بائیالوجی کہلاتا ہے اصل میں سیل جو ہے وہ ایک بیسک اقائی ہے سیل سے ملکا ٹیشو یا بافتیں بنتی ہیں بافتوں سے ملکا آزا یا آرگنز بنتے ہیں اور پھر نظام یا سسٹم وجود میں آتا ہے انسان کے نروس سسٹم ہے اس کا گیسٹرو انٹرسٹائنل سسٹم ہے اس کا مسکلو سکیلٹرل سسٹم ہے تو ان سارے سسٹم کو یہ کام کیسے کرتے ہیں ان کا افعال جاننے کو فیزیولوجی کہتے ہیں نارمل حالات میں یہ سسٹم کیسے کام کرتے ہیں وہ فیزیولوجی میں مطالعہ کیا جاتا ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر دل کیسے کام کرتا ہے یہ ہم فیزیولوجی کے اندر مطالعہ کرتے ہیں پھر ایک برانچ ہے جنیٹکس جنیٹکس جینز کا مطالعہ اور وراست میں ان کے کردار کا علم جنیٹکس کہلاتا ہے جیسے ہمارے ہر سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور نیوکلیس میں نیوکلیل میٹیریل کروموزوم کی شکل میں ہوتا ہے کروموزوم جو ہے وہ ڈی این اے مولیکل سے ملکا بنتے ہیں اور کروموزوم کا ایک حصہ جین کہلاتا ہے اب یہ جینز جو ہیں یہ جانداروں کی خصوصیات کو کنٹرول کرتی ہیں جیسے سوچتے کیسے ہیں ہائٹ کیا سی ہوگی بالوں کا رنگ کیسے ہوگا تو ہر جین جو ہوتی ہے اس کی دو کاپیاں ہوتی ہیں ایک ہم اپنے والد سے لیتے ہیں اور ایک والدہ سے لیتے ہیں جین کا ایک جوڑا ایک خصوصیت کو کنٹرول کرتا ہے مثلا ایک جین جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے کتنا لمبا ہوگا ناک کیسی ہوگی ایک جین کنٹرول کرتی ہے آنکھ کا رنگ کیسا ہوگا ایمبریولوجی ایمبریو سے ایک مکمل جاندار کا عمل یعنی ڈیویلپمنٹ کا مطالعہ ایمبریولوجی کے لاتے ہیں ہر جاندار ایک سنگل سیل سے شروع ہوتا ہے اور پھر بڑا جاندار بنتا ہے ٹاکسونومی جو ہے وہ جانداروں کے سائنسی نام رکھنے کا علم ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جتنی سائنس دانوں نے نام رکھے ہیں وہ صرف ٹین ٹو فیفٹین پرسنٹ جاندار ہیں باقی کو ہم جان ہی نہیں پائے جیسے تمام جاندار جو ہیں وہ پانچ بڑے گروپس میں تقسیم ہوتے ہیں اینیمل پلانٹس فنگائے مونیرہ اور کوٹس پلیونوٹالوجی جو ہے فاسلز کے مطالعہ کو کہتے ہیں فاسلز جو ہیں ناپید جانداروں کی باقیات کو کہتے ہیں اور انوائرمنٹل بائیالوجی جانداروں ان کے محول کے درمیان باہمی عمل کا مطالعہ محولیاتی بائیالوجی کہلاتا ہے انسان دو طرح سے اپنے محول پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو روکیں پوزیٹیو طریقے سے اپنے محول پر اثر انداز ہوں اور کچھرا ہمیشہ کچھرا دان میں پھینکیں سوشو بائیالوجی یہ شاخ جانوروں کے معاشرتی روئیوں سے متعلق ہے جو معاشرہ بنا کر رہتے ہیں جیسے گروپس کی صورت میں گوریلے اور ہاتھی وغیرہ پھر پیراسائٹالوجی جو ہے وہ پیراسائٹس کی سٹڈی کو کہتے ہیں پیراسائٹس ایسے جاندار ہیں جو دوسرے زندہ جانوروں کے اندر جگہ لیتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچاتے ہیں جس کی مثال ملیریا پیراسائٹ ہے جو ملیریا بخار کی وجہ ہے بائیو ٹیکنالوجی جو ہے اس میں آرگنیزم سے پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں مثلا فوڈ ڈرنکس اور میڈیسن اور اس سے انسانوں کے فائدے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں مثال کے طور پر جیسے فوڈ پروسیسنگ یا خراب کی پروسیسنگ میں بریڈ بنانے کے لیے بیکٹیریا کا استعمال کیا جاتا ہے یا دہی جمانے کے لیے لیکٹو بیسیلس ایک طرح کا بیکٹیریا ہے وہ استعمال ہوتے ہیں اور پنیر کے لیے خفوندی کا استعمال ایمیونالوجی جو ہے وہ جانوروں کے مدافتی نظام کو ایمیون سسٹم کہتے ہیں اور اس کی مطالعے کو ایمیونالوجی کہتے ہیں ایمیونالوجی میں جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے وہ بیکٹیریا اور وائرسز کے خلاف جن کرتا ہے اور ہمیں بیماریوں سے بچاتا ہے اگر ہمارا ایمیون سسٹم کام نہ کرے تو ہم دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتے ہیں ایمیونالوجی جو ہے سائنس کی وہ برانچ ہے جس میں ہم حشرات الارض کا مطالعہ کرتے ہیں کیڑے مکوڑے جن کو ہم کہتے ہیں اور فارمکالوجی جو ہے وہ عدویات اور جانداروں کے جسم پر ان کے اثرات کا علم فارمکالوجی کہلاتا ہے عدویات کم سے کم کھانی چاہیے کیونکہ ان کے نقصاندے اثرات بھی ہمارے جسم پر رہتے ہیں امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اگلے سبق میں مزید